تو سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کیپٹل انویسمنٹ اپریزل ٹیکنیک اور اس میں آج اس سیریز کی یہ تیسری ویڈیو ہے اس کے اندر اکاؤنٹنگ ریٹ آف ریٹرن ہم ڈسکس کریں گے اور اسے ایبریویٹ کرتے ہیں اے آر آر تو چلیے ٹیکنیک کو دیکھتے ہیں اکاؤنٹنگ ریٹ آف ریٹرن یہ کیپٹل انویسمنٹ اپریزل کی سیکنڈ ٹیکنیک جو ہم نے سیکنس میں رکھی ہوئی ہے وہ ہے اور سٹیٹ بے ہم لوگ چلتے ہیں ایک قیسٹن کی طرف اس میں ہمیں بنیادی طور پر اکاؤنٹنگ ریٹ آف ریٹرن کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوں گی ایک ہمیں ایوریچ پروفٹ کیونکہ اکاؤنٹنگ کی بات ہے تو کیش فلو نہیں یہ پروفٹ کو دیکھیں گے اور ساتھ میں ہمیں اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے یہ ڈیوائیڈ اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ہم نے ایوریچ ایوریچ انویسمنٹ اور سب سے پہلے آپ ایوریچ انویسمنٹ دیکھتے ہیں کیسے ہم نے فائنڈ ڈوٹ کرنیے فر اکزامپل آپ نے ایک مشین پرچیز کی دو سال یہ چلے گی اور ٹرمینل ویلیو اس کی ٹوانٹی تھاؤزنٹ ہے تو لیٹس کلکلیٹ ڈیپریسیشن فور ایچ منت آپ نے ڈیپریسیشن کا اگر ڈیپریسیشن کی ویڈیو بھی نہیں دیکھی ہے تو میری ویڈیو وہ دیکھیں اس کے اندر ڈیپریسیشن کے میتھر جو ہیں وہ میں نے ڈسکس کی ہوئے تو ابھی یہاں پر ہم سٹریٹ لائن میتھر ڈیپریسیشن فائنڈ ڈوٹ کریں گے اس کا فارمولا آپ کے سامنے ہے جو انیشیل انویسمنٹ ہے اس میں سے ٹرمینل ویلیو لیس کرتے ہیں اور کیونکہ دو سال اس کی ایج ہے تو جو ویلیو آئی ہمارے پاس یہ ڈیپریسیبل اماؤنٹ ہے اس کو ٹوئیئر پر ڈیوائیڈ کریں گے تو فورٹی تھاؤزنڈ فار وان ایئر آپ کی ڈیپریسیشن نکلی ہے اگر یہ تین سال ایج ہوتی تو ہم ٹری ایئر سے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اگر چار سال ہوتی تو چار سال سے کرتے ہیں یہاں پر دو سال اس کی ایج ہے ٹوئیئر تو ٹوئیئر سے ہم ڈیوائیڈ کریں گے فورٹی تھاؤزنڈ ہماری ڈیپریسیشن ایکسپینس ہے اب آپ نے نیکس کرنا کیا کیونکہ ہم لوگ ابھی فیلحال ایوریج انویسمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ پر ایئر کتنی انویسمنٹ ہماری جو ہے نہ ہوئی ہوئی ہے تو آپ پہلے سال کی ایوریج انویسمنٹ دیکھیں کہ آپ کا ون ہنڈر تھاؤزنڈ کا ایسٹ تھا اور جب آپ ڈیپریسیشن کو بیچ میں سے لیس کریں گے اس میں سے تو آپ کے پاس ریمینگ بیلنس رہ جائے گا سکسٹی تھاؤزنڈ تو سکسٹی کو آپ نے سکسٹی تھاؤزنڈ اور ون ہنڈر تھاؤزنڈ کو ایڈ کریں اور اس کو ڈیوائیڈ کریں ٹو پہ اس کو ڈیوائیڈ کریں ٹو پہ تو آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ آئے گا ایٹی تھاؤزنڈ یہ فرس یئر کی ایوریج انویسمنٹ آگی سیکنڈیر کے لیے آپ کا اوپننگ بیلنس جو اوپننگ بیلیو آپ کی سکسٹی ہے اس میں سے فورٹی لیس ہوا اور ٹونٹی بن گیا کلوزنگ بیلنس جو ایٹ اینڈ آف سیکنڈ یئر تو اس کو بھی وہی آپ نے طریقہ کرنا ہے کہ آپ نے ٹو سے ڈیوائیڈ کرنا ہے اور یہ تھوڑا سو مجھے مشکل پیش آ رہی ہے تو یہ فورٹی تھاؤزنڈ آگیا تو ان دونوں کو آپ ایڈ اپ کر لیں یہ آپ کے دونوں سالوں کی ایوریج انویسمنٹ آگی ہے اب ون ہنڈر ٹونٹی اس کو آپ پھر ایوریج کیونکہ ٹو سے ڈیوائیڈ کرنے سے آئے گی ٹوئیئرز ہیں تو انٹائر لائف ہے اس کی اگر یہ فائیوئرز ہوتے ہیں تو فائیوئرز سے ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ ٹوئیئرز سے ٹوئیئرز سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو سکسی تھاؤزنڈ آف کی ایوریج انویسمنٹ آگئی اسی طرح آپ نے اس کو سال کرنا ہے جی نیکس سلائٹ کے اندر ہم لوگ دیکھنے لگے ہیں کہ ایک اس کا شارٹ کٹ میتھڈ بھی ہے اس طرح تو مشکل ہو جائے گی پیپر کے اندر کرائے گا تو اس میں انیشیل ہی آپ نے کرنا ہے جو انیشیل انویسمنٹ ہے اس میں سکرائب ویلیو کو ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ارثمیٹیکل اس کا فارمولہ ہے شارٹ کٹ ہے یہ میتھمیٹیشن آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے میکنیزم کیا ہے تو آپ نے انیشیل انویسمنٹ پلس آپ نے سکرائب ویلیو اور اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے نمبر اف یئرز کے اوپر جتنی اس کی ایوریچ ایج ہے جو اتنی بھی ایج ہے یہاں پر دو سال تھی ہم نے دو سے ڈوائیڈ کر لیا اگر دس سال ہوتی تو دس سے کرتے ہیں پانچ سال ہے تو پانچ سے کریں گے تو یہ آپ نے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور یہ میں سٹیرک لگا رہا ہوں اور سٹیرک سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ والے پوائنٹ مورٹنٹ ہے پلس والا اور یہ ایج کا اس نے پرچیز مشین ایک پرچیز کرنی ہے اور اس کے پاس دو موڈلز اس کے اویلیبل ہیں موڈل اے یا مشین اے اور مشین بی انیشیل انفیسمنٹ اس کی ون سکسٹی ہے اور اس کی ٹو ہنڈرڈ اینڈ ٹین ہے اور یہ ایکسپیکٹڈ پروفٹ لیں گے کیونکہ اکاؤنٹنگ ریٹ اوف ریٹرن ہے تو اکاؤنٹنگ ریٹ اوف ریٹرن کے اندر کیش فلو نہیں وہ پروفٹ کو لے کے چلیں گے یہی اس کا ڈراب ایک بن جاتا ہے تو آپ کے پاس ہر سال کا جو پروفٹ ہے وہ آ گیا ٹھیک ہے اور پانچ سال یہ مشین چلے گی اس کے پاس سکریب ویلیو اس کے پانچوں سال کے اند پر یہ گیون ہے اور آپ کو ایوریج انفیسمنٹ معلوم کرنے کا طریقہ بھی آ گیا ایوریج انفیسمنٹ آپ ایک ہی کیسے معلوم کریں گے جو ٹوٹل انفیسمنٹ آپ کے انیشیل انفیسمنٹ ہے اس میں سکریب ویلیو ایڈ کریں گے اور اس لائف کے اوپر ڈیوائیڈ کریں گے اس کی تو یہ ایوریج آپ کی جو ہے نا وہ انفیسمنٹ آ جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کی ایوریج انفیسمنٹ آگی پر ایور یہاں پر آپ سیکنڈ مشین دیکھیں گے سیکنڈ مشین کی بھی آپ کی جو انفیسمنٹ ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ آپ کی جو انیشیل انفیسمنٹ ہے اس میں آپ نے سکریب ویلیو ایڈ کیا اور نمبر ایور پر ڈیوائیڈ کیا یہ آپ کی ایوریج انفیسمنٹ آگی ایوریج پروفیٹ کیسے فائنڈ اوٹ کریں گے پروفیٹ گیون ہے نمبر ایور آپ کے پاس جو وہ بھی گیون ہے نمبر ایور پر آپ ڈیوائیڈ کر لیں گے ٹوٹل آپ کا جو پروفیٹ ہے اس کو تو ایوریج آپ کا پروفیٹ آ جائے گا اے اور بی کا دین آپ نے سمپل فارمولا اپلائی کرنا ہے ایوریج پروفیٹ ڈیوائیڈ بائی ایوریج انفیسمنٹ انٹو ون ہنڈر سو آپ نے 55 ڈیوائیڈ بائی 85,000 انٹو ون ہنڈر کیا تو یہ آپ کی پرسنٹیج آگی 64.7% جبکہ بی جو مشین ہے وہ آپ کو 70.80% دے رہے تو اس کا مطلب بی کو آپ آپٹ کر لیں گے یہاں پر اب کچھ ایشوز ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں فر ایکزامپل ورکنگ کیپیٹل ہے ورکنگ کیپیٹل اگر آپ کو چاہیے ہو ورکنگ کیپیٹل اگر آپ کا گیون ہو تو اس کو آپ نے کیسے ٹیکل کرنا ہے اس کے لئے یاد رکھئے آپ نے ایوریج انفیسمنٹ کیلکویٹ کر کے پھر اس کے اندر جو ایڈیشنر ورکنگ کیپیٹل ریکوائیڈ ہے اس کو آپ ایڈ کر لیں گے تو آپ کے پاس ایوریج انفیسمنٹ فر دہ ہولیئر آ جائے گی تو یہ آپ کا جو ہے نا وہ ورکنگ کیپیٹل کے حوالے سے یہ تھا آپ کا ورکنگ کیپیٹل بھی گیون ہے ورکنگ کیپیٹل کو بیچ میں ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس جو اماؤنٹ آئے گی وہ ٹوٹل آگئی یہ یہ ایوریج آپ کی انفیسمنٹ آگئی then mutually exclusive کے حوالے سے یہ ہے کہ project A لے سکتے ہیں اگر یہ لے لیں گے تو project B نہیں لیا جائے گا at the same time آپ صرف A کو accept کر لیتے ہیں اسے mutually exclusive جو ہے نا وہ project بولتے ہیں event بولتے ہیں اس کے اندر جو آپ ARR کی good things ہیں وہ کیا ہے کہ results کو آپ present جو profitability ہے اس کے ساتھ آپ compare کر سکتے ہیں اور اس کے لابہ aggregate earning جو ہے نا وہ اس project کے اندر لی جاتی ہے تو over the years آپ average کر لیتے ہیں اس لیے وہ سارے کے سارے years اچھے اور بورے سارے سالوں کے average جو ہے نا وہ آ جاتی ہے disadvantage کے اندر یہ ہے it does not take account take into account the time value of money time value of money کو یہ consider نہیں کرتا time value of money کیا ہے کہ آپ کا آج جو ایک ڈالر آپ کے پاس ہے یا ایک سال بعد جو ایک ڈالر آپ کو ملنا ہے وہ اگر آج ہم اس کی ویلیو دیکھیں تو آج وہ والا ڈالر جو ایک سال بعد ملنے والا وہ چیز پرچیز نہیں کر سکتا جو آج کا ایک ڈالر پرچیز کر سکتا ہے آج ہو سکتا ہے 80 cents اتنی چیزیں پرچیز کر سکیں جو کہ ایک سال کے بعد والا جو ایک ڈالر ہے وہ پرچیز کر سکیں تو جیسے ہی آپ فیچر کی کیش فلوز کو آپ اپنے پاس لے کے آتے ہیں تو ان کے ان کی جو ان کی اماؤنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو ایٹ ڈالر ریکنائز تائیم آف تا کیش فلو یہ تائیم آف تا کیش فلو کو جو ہے نا وہ کنسیڈر نہیں کرتا یہ اس کا یہی درابیک تھا اس کا پی بیک پیڈ کا ای ہوپ کہ آپ کو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی اس کی تو پلیس لائک اور سبسکرائب می چینل اور شیئر ایٹ ویور فرینڈز ایس ویل تو ستے بلیس اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ